اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین وہو خیر ناصر و معین اما بعد و قدقال الرحمن فی کتاب الفرقان و قولہ الحق وہو اسطق السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا نحنو نزلنا ذکرہ و انہا لہو لحافظون قرآن حکیم میں سورہ مبارک حجر میں ارشاد رب العزت ہے کہ اس قرآن کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے ہی اٹھا رکھا ہے حال ہی میں ہندوستان اتر پردیش شیعہ وقف بورڈ کے چیرمن وسیم رزوی نامی ایک شخص نے ہندوستان کی سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن دائر کی ہے اور کورٹ سے یہ استعداء کی ہے کہ قرآن حکیم سے چھبیس آیات کو نکالا جائے حضف کیا جائے اور دلیل یہ دی ہے چونکہ یہ آیات تشدد پر مبنی ہیں تشدد سکھاتی ہیں وائلنس سکھاتی ہیں لہٰذا یہ آیات نکالی جائیں اور دوسری بات یہ کہی ہے کہ آن حضور کے بعد خلفائیت سلاسہ نے قرآن حکیم میں ان آیات کو داخل کیا شامل کیا ہے حالانکہ تشیعہ کا یہ عقیدہ قطعن نہیں ہے اور علماء ہندوستان نے وسیم رزوی نامی شخص سے اظہار برات کیا ہے اور اسے ملت تشیعہ ملت جعفریہ کا ترجمان قطعن نہیں کہا ہے شیعہ کا عقیدہ قرآن حکیم کے بارے میں وہی ہے جو ہر مسلمان کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر ونناس کی سین تک ایک سو چودہ سوروں پر مشتمل تیس پاروں پر مشتمل قرآن یہی قرآن ہے جو قلب مقدس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور یہی قرآن آج ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے کسی زمانے میں کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ قرآن میں کمی کر سکے یا بیشی کر سکے ہاں کوشش ضرور کی گئی امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں اس حاکک اندی نامی ایک شخص نے کوشش کی اور اس نے تناقص در قرآن پر ایک کتاب لکھی جب امام کو معلوم ہوا تو امام نے اس کے ایک شاگرد کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اس سے ذرا پوچھو تو سی کہ کیا متقلم کا مطلب وہی ہے متقلم وہی بات کہنا چاہتا ہے جس کا یہ کلام ہے کیا وہ وہی کہنا چاہتا ہے جو تم سمجھے ہو جب اس طالب علم نے اس شاگرد نے اپنے استاد سے جا کر کہا تو فوراں بات اس کے دماغ میں آئی اس کی سمجھ میں آئی اور اس نے کہا کہ یہ بات تمہاری نہیں ہو سکتی چونکہ تم میرے شاگرد ہو اور میں تمہیں جانتا ہوں بتاؤ یہ کس نے تمہیں کہا جب اس نے کہا کہ مجھے امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ بات کہی اور یہ سوال میں نے تم تک پہنچایا اس نے کہا ہاں واقعی امام ہی یہ بات کر سکتے ہیں امام کے ایک جملے کے بعد اس کی ساری زندگی کی محنت کہ جو تناقص در قرآن پر اس نے کتاب لکھی کہ قرآن کی کچھ آیات دوسری آیات سے متزاد ہیں اس نے وہ پورے کا پورا مسودہ نظر آتش کر دیئے آئیم میں اہل بیت نے ہر زمانے میں قرآن کی حفاظت کی خود حضور کی یہ حدیث کہ قرآن علی کے ساتھ ہے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ خلفاء سلاسہ قرآن حکیم میں آیات شامل کرتے رہے اور مولا علی اس زمانے میں بیٹھ کر دیکھتے رہے امیر المومنین نے اس پر کوئی بات نہیں کی یا امیر المومنین کے بعد آئیم میں اہل بیت میں سے کسی نے اس پر کوئی بات نہیں کی اور آج وسیم رزوی صاحب کو یہ خیال آیا ہے کہ قرآن میں کچھ آیات ڈال دی گئی ہیں اور اضافہ کر دیئے گئے استغفراللہ سما استغفراللہ یہ بات انتہائی بے بالو پر کی ہے اور وسیم رزوی صاحب جو شخص ہیں انہوں نے اس سے پہلے بھی اس طرح کی کئی متزاد باتیں کی ہیں ایک فلم بھی انہوں نے ام المومنین پر بنائی جس میں شیع اور سنی کو لڑانے کی کوشش کی گئی تھی یو پی میں ان پر کرپشن کے کئی الزامات بھی ہیں ان کی شخصیت انتہائی متنازع ہے لہذا قرآن حکیم کی عزت اور حرمت کے لیے ہر مسلمان تیار ہے اور کبھی بھی کسی کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ قرآن حکیم میں تحریف کی جائے قرآن حکیم میں تحریف کرنے کا کوئی سوچے بھی یہ قرآن کی عزت اور حرمت پر کوئی انگلی اٹھائے ملت جعفریہ بالخصوص اور ملت مسلمہ بالعموم قرآن حکیم کی عزت حرمت اور قرآن کے تقدس کے لیے انشاءاللہ میدان عمل میں ہوں گے لہذا وسیم رزوی نامی شخص کو ملت جعفریہ کا ترجمان نہ سمجھا جائے بلکہ اس کا اسلام کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے جو قرآن حکیم میں تحریف کا قائل ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ